السلام علیکم پاک ویلوکرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تھے جنیشا امید ہے کہ آپ سب کہہ رہتے ہوں گے ناظرین آج میں مجود ہوں لاہور ایکپو سینٹر نوی ایشیا کے سٹول پر مجود ہوں آپ نے بہت سارے رکشے دیکھے ہوں نوی ایشیا کے جو پیٹرول میں تھے لیکن یہ پرسٹ رکشہ ہے پہلا رکشہ ہے جو پاکستان میں بلکہ پنجاب میں لاہور میں لانچ ہونے جا رہا ہے ای وی رکشہ ہے جیسے بولتے ہیں یہ وہ والا رکشہ ہے جو بیٹری پہ جلتا ہے تو اس کے ہم ریویو کریں گے اس کے فیچر کے بارے میں جانیں گے فیڈے کے طرف جانے سے بہلا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازم پر لازم پرائز کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں یہ ناظرین ہمارے ساتھ جی ایم صاحب مجودہ ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے پرائز کے بارے میں اس کے مدید فیچر کے بارے میں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا ہاتھ جل ہے سر آپ جی اللہ پاک و کرم سر آپ کا نام میرا نام سید اسید علی رضوی ماشاءاللہ سر میں ایسے جی ایم سیلزن مارکٹنگ نیو ایشیا گروپ آف کمپنیز سرف کر رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا سر اس میں پہلے جو رکشہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ فرس رکشہ ہے ایوی رکشہ جو نیو ایشیا میں آیا ہے جی یہ پاکستان میں اس وقت جو فرس ٹائم جو ہے نا نیو ایشیا گروپ آف کمپنیز انٹرڈوز کر رہا ہے الیکٹرک ویہیکل میں ایز ایک کمرشل سر اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اس کی کیا پرائز کیا ہے اس کی بیٹے ابھی انٹرڈوز کر رہے ہیں ہم یہ ٹھیک ہے نا یہ انٹرڈکٹری ابھی ہم نے اس کو اب اس کی لانچنگ نہیں ہوئی سر کب تک اسے لانچ کر رہے ہیں یہ کوئی اوی دن منت ہم جو ہے ہم نے اس کو پہلے پروپرلی پورے پاکستان میں لانچ کریں گے ٹھیک ہے اس کی پرائز آناؤنس کریں گے یہ ہم نے آٹو شو میں تو جسٹ انٹرڈکشن کے لیے اس وقت ہم نے اس کو ڈسپلے کیا ہے کہ ہماری دو پروڈکٹس جو ہے نا وہ ای وی ایک بائکس میں اور ایک آٹو رکشے میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں سر اس کے تھوڑا سا ریویو دے گے ہم یہ تھوڑا سا فیچر کے بارے میں بتائیے گا فیچر اس میں لیتھیم بیٹری ہے بیٹری اس کی سیٹ کے نیچے ہے لیتھیم بیٹری اس کے بیٹری ہو گئی اور پر چارج مائلیج ہے کلومیٹر وہ ون تھرٹی ہے سر اس کو چارج کرنے کے لیے ہمیں کوئی سپیشل وہ سپیش اغیرت کی ضرور پڑتی ہیں یا اس کو جم جو ہم عام عام جیسے آپ کے لیپ ٹوپس ہیں موبائلز ہیں اسی سوچ سے یہ چارج ہوتی ہے سر یہ چارج کی اندرکشن کسی لیتا ہے چارج کی ہے کم از کم فائیو آور سے چارجیں اور یہ ون تھرٹی کلومیٹر جو ہے نا اوپر چارج دیتا ہے میٹر یہ سارا کچھ یو ایس بی آوڈیو اس میں جناب جو ہے وہ اس کے اندر بیلٹ ان ہے اس کا جو میرر ویل لگا ہوا ہے وائپر لگا ہوا ہے یہ بھی موٹر ہے یا آٹو ہے یہ آٹو ہے موٹر لگی ویسے ایک مینوال ہوتے ہیں شیشوں میں رکشوں میں آتے ہیں لیکن یہ موٹر والا ہے بہت شکریہ تھا سامر بیٹیو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رکشہ ایوی نیو ایشیا کا ایوی رکشہ ہے جو کہ لہور میں لانچ ہونے جا رہا ہے بہت ہی جلد اس کا ہنڈل دیکھتے ہیں کتنا یونیک قسم کا بنایا ہے اور اس کے اندر پہلے تو جو وائپر لگے ہوتے تھے وہ مینوال ہوتے تھے لیکن اس میں وائپر جو لگا ہے وہ آٹو ہے اس میں موٹر لگی ہے اسی رہا آپ نے اپنے سوچ کو پریس کرنا ہے اور آپ کا وائپر اندر ہی بیٹھے بارش کے موضوع میں آپ کا ساتھ ہی بنے گا